اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب میائی چینل اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی سارے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آن ٹائم مل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل ٹوارنٹیس ان کینیڈا کیسے آپ سارے فرنڈز امید کرتی ہوں آپ سپل کو خیرے سے ہوں گے اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں چنی کی دال کوشت بہت ہی مزیدار ریسپی ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے چلی بنانا شروع کرتے ہیں جھٹ پٹ سے چنے کی دال کوشت تو سب سے پہلے ہم نے پتینے میں شامل کرنا ہے ایک کلو میٹ چاہے مٹن لے لیں بیف لے لیں میں نے یہاں پر بیف لیا ہے ہم نے یہاں لیا ہے دو میریم سائز کی پیاز جو میں نے سلائس کر لیا ہے ون ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ساتھی شامل کریں گے دو میریم سائز کی ٹیماتر چوک کی ہوئی تین سے چار چوک کی ہوئی ہری مرچیں لال مرچ پاورر ون ٹیبل سپون حلدی پاورر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورر ون ٹی سپون زینہ پاورر ون ٹی سپون دھنیا پاورر ون ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون اور ٹو ٹیس جتنا آپ کھاتے ہیں ہم حضر زائقہ استعمال کر سکتے ہیں پانیاں شامل کریں گے ڈھائے کلاس کے قریب اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر کے کور کر کے اس کو جو ہے گوش کے گلنے تک مطلب 90% گوش جو ہے وہ گل جائے ہم نے اس کو ڈھک کر کور کر کے پکانا ہے اس وقت اس کا پانی بھی ریڈیوز ہو جائے گا آدھے گھنٹے بعد ہم نے چیک کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اور گوشت بھی مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے بھون چکا ہے پک چکا ہے تو یہاں پر ہم نے شامل کرنا ہے ایک کب گھی یا آئل اسے شامل کرنے کے بعد پاس سے سات منتق بھونیں گے کہ تیل اوپر کو آ جائے تیل کے اوپر آتی ہی ہم نے یہاں شامل کرنا ہے چنے کی ڈال ہاف کےجی جو دو گھنٹے پہلے میں نے بھگو کے رکھا تھا پانی میں اسے بھی شامل کر لیں گے ساتھی شامل کریں گے یہاں پر ہاف گلاس پانی اور اسے ڈھک کر کور کر کے ہم نے تقریباً ڈال کے بلکل گلنے تک پکانا ہے آپ مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو میری ساری ویڈیوز کی اپ ڈیٹ مل جائیں گی تو جناب یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے چیک کیا ہے بیس سے پچسمنٹ بعد اب یہاں پر ہم سپرنکل کریں گے تازہ اہرہ دھنیا تھوڑا سا آپ جو ہے وہ ون ٹو ٹیبل سپون کی قریب زیادہ چٹ پٹا چاہیے تو لیمن جوس شامل کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے اسے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے ہرہ دھنیا میکس ہونے کے بعد ہم نے یہاں شامل کرنا ہے کسوری میتھی ون ٹی سپون اور اس کو بھی شامل کر کے اس کو میکس کر کے کور کر کے ہم نے پانچ منٹ کا دم دے دینا ہے تاکہ ہرہ دھنیا اور کسوری میتھی کا جو فلیور ہے وہ ڈال اور گوش میں اچھی طریقے سے آ جائے تو اسے ڈھک کر پانچ منٹ قدم دیتے ہیں پانچ منٹ بعد ہم چیک کر لیتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے یہ آپ کا ڈال گوشت بلکل ریڈی ہے ریڈی ٹو سرف دیکھ لیتے ہیں ڈال بھی بلکل گل گئی ہے ہاں جی ڈال بلکل گئی ہے یہ ریڈی ٹو سرف ہے لیکن اگر آپ اس کو اور اس کا ٹیسٹ انہینس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہاں پر ایک تڑکہ بھی دے سکتے ہیں تو ہم نے ہاں پر تڑکی کی تیاری کر لیتے ہیں ہاف کپ آئل ہم نے یہاں شامل کر لیا ہے پین میں ایک چھوٹی پیاز ہم شامل کریں گے ساتھی شامل کریں گے چھے سے ساتھ ثابت لال مرچیں زیرہ ون ٹی سپون اور اس کو تھوڑا سا گولڈن براؤن کر لیں گے اور اب اسے شامل کر لیں گے ڈال اور گوشت میں تو یہ مزیدار تڑکے والی ڈال ڈال گوشت آپ کی تیار ہو جائے گی بہت ہی ماشاءاللہ مزیدار اس کی خوشبو آلڑی ہی آ رہی ہے جب بچی ہوئی پیاز میں ہم نے یہ ڈال شامل کر کے واپس اس میں شامل کر دینا ہے تو جناب یہ مزیدار ڈال گوشت اب بلکل تیار ہے ready to serve اسے دو منٹ کا ہم نے دم دیا ہے اس کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں آپ کو میرے ریسیپیز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ٹورین ٹیسٹین کینیڈا ویڈیو فیمڈی فرنڈز اور لفونز تاکہ ان کو بھی اچھے اچھی ریسیپیز مل سکیں اور بال ایکن کے بٹن کو ضرور پریس کرے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی سارے ویڈیوز کی نوٹفیکشن آن ٹائم مل جائے چاہے وہ مزیدار سی ریسیپی ہو یا پھر ٹور ٹرپ کی ویڈیو تو جناب مزیدار دال گوشت بلکل تیار ہے تو اسے ہم نے گانش کرنا ہے یہاں پر کٹی ہوئی ہری مرشیں ہر دھنیا اور کٹی ہوئی ادرک کے ساتھ اور آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں گرم گرم روٹی نان یا چپاتی کے ساتھ بہت ہی مزیدار ذائکے دار لذیذ چینے کی دال گوشت ضرور ٹرائی کیجئے گا بنانا بہت ہی آسان ہے اور اسی ویسے بنائیں خود بھی بنائیں خود کھائیں اور سب کو کھلائیں اور تعریف وصول کریں گارانٹیڈ بہت ہی مزیدار چینے کی دال گوشت آپ کا یہ تیار ہوگا اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے سارے فیملی فرنٹس کے ساتھ اور ضرور بتائیے کا کومنٹ کر کے کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں یا ٹور اور ٹرپس کی ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز میری ریسپیز میری ٹورز بہت اچھے لگ رہے ہوں گے جس طرح کہ آپ کے کومنٹس اور لائکس ہیں تینکیو سو مچ فور آل یور سپورٹ ریلی فرم بارٹم آف مائی ہارٹ تینکیو سو مچ فرنٹس چلیے اب مجھے اجازت دیں انشاءاللہ تعالی میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نہیں ہے مزددار سی ریسپی یا پھر ٹور کے ساتھ میں نوں گی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ